ہم ہم ادنا اس نوران ہوتل جس کے ساتھ ساریاああみسک ہوتل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اجاد اس ویڈیو در حریم ڈیو 200민در کچھ گے اور اس متنی بھی حرم کی بھی جب اس بھی حرم ابھی ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے لگے ہیں حرم کے قریب سے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم کے دو بچ کے چالیس منٹ ہو چکے ہیں بلکل ہم اگر ہرم کے پاس کریں گے ہم اگر ہرم کے پاس اجاد سٹریٹ از اجاد سٹریٹ اس بھی چھوٹ ہوتا ہے وہ فندق صفحہ رائل آرکیٹ ہے اس کا دسٹنس مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں یہ بلکل فرنٹ لائن پہ ہے اور اس بلڈنگ کے اندر تین ہوتل ہیں بسیکلی فندق صفحہ رائل آرکیٹ اس کے بعد فندق دارال ایمان ہے یہ دونوں جو ہوتل ہیں یہ فائف سٹار ہوتل ہیں اور اس بلڈنگ میں جو یہ تیسرا ہوتل ہے یہ دارال بھران ہوتل ہے اور یہ بھی فائف سٹار ہوتل ہے یہ دسٹنس سمجھ لیں کہ بلکل حرم کے پاس یہاں سے حرم ایزی آپ اچسے کر سکتے ہیں نماز کے لیے یا تواف کے لیے یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آرہی ہے یہ بلکل کلوک ٹاور کے رائٹ سائٹ پہ ایک ٹاور ہے اور اس ٹاور میں جو ایک ہوتل ہے وہ سویس ہوتل ہے اس کی جو مین انٹرنس ہے وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ ہے جی سویس مکہ اس کا جو دسٹنس ہے ایکزیکٹ وہ آپ سکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں سویس مکہ ہوتل کے ساتھ یہ جو بریج آپ کو نظر آرہا ہے یہ فرسٹ رنگ روڈ ہے جو بلکل کلوک ٹاور کے ساتھ سے گزرتی ہے جیاد سٹریٹ جو ہے وہ مکہ کی کافی مشہور سٹریٹ ہے جس طرح سے ابراہیم خلیل اور کنگ عبدالعزیز روڈ ہیں اس طرح سے یہ بھی کافی مشہور ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ڈیفرنٹ لوگ جو ہے وہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں سویس مکہ کے بعد مکار میں جیاد آجاتا ہے اس کا دسٹنس آپ سے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی 5 سٹار ہوتل ہے اور یہ مکہ کا پہلا 5 سٹار ہوتل ہے اس کے سامنے علاف مشہور ہے یہ بھی 5 سٹار ہوتل ہے اور اس کا دسٹنس بھی مکار میں جیاد اپنا اور اس کے ساتھ یہ جو بیلڈنگ ہے اس کے اوپر کوئی نام ہوگا نہیں لکھا ہوا یہ بھی آپریشنل ہے ہوتل ایسنگ 4 سٹار پروپٹی ہے یہ بھی جو ہے رائٹ سائٹ پہ تر اندر ایک بسوں کا سٹیشن سا بنا ہوا ہے جتنے بھی ہوتل کی بسیں وہ یہاں آکے ہاجیوں کو اتارتی ہیں اور جیسے آپ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہاجی کھڑے ہیں اپنی بسوں کا انتظار کریں بیسیکل یہاں سے شٹل سروس چل رہی ہوتی ہے ہوتل ٹو حرم اور حرم ٹو ہوتل یہ کافی بڑا ایریہ ہے علاف مشہور کے ساتھ یہ آگے بکالہ بھی ہے فارمیسی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریسٹورنٹ بھی ہے زمزم ریسٹورنٹ کے نام سے یہاں سے آپ کو پاکستانی انڈین پور مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ پیچھے ایک ہوتل ہے روائل میکسٹک یہ جتنے بھی فریج آپ کو لگے وے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ فی سبیل اللہ لوگ پانی آ کے رکھ جاتے ہیں اور جو عمرہ ظاہرین ہوتے ہیں وہ یہاں سے ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں یہاں سے انٹرنس ہے بس چٹل سروس کا جو سٹیشن بنا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس ٹائم جو رش ہے وہ بسوں کا کتنا ہے ہوتل سے جو بسیں آ رہی ہیں ہاتھ جی ان کو ڈراب کرنے کے لیے یہ جو ہوتل میں نے دکھایا تھا آپ کو روائل میکسٹک یہ ابھی تک انڈر کنسٹکشن ہے یا اس کی رینویشن چل رہی ہے ابھی اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک سکول بھی ہے اس سٹیشن کا نام جو ہے وہ ریا بخش ہے مطہ ریا بخش یہ بورٹ بھی جو ہے لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو مکہ بس کا سٹیشن بھی آپ کو مل جائے گا جو پانچ نمبر ہے بس وہ حرم آتی ہے اور اس کا سٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ ہے اور جیاز ٹیٹ بی بی کو بوتر آپ کو بہت تیکھنے کو ملیں گے یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں مکہ سٹیشن کے بعد یہ جو بڑی بیلڈنگ ہے یہ فندق شہدہ ہے یہ فائی سٹار ہوتل ہے اس کا ڈسٹنگ جو ہے وہ بھی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ابھی کافی بڑا ہوتل ہے اور یہ فائی سٹار ہے اب یہاں سے رائٹ سائٹ اور لیفٹ سائٹ دونوں ہوتل جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں میرے لیفٹ سائٹ پہ ابھی بھی فندق شہدہ کی بیلڈنگ ہے اور رائٹ سائٹ پہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ ماسا گرینڈ ہوتل ہے پہلے یہ رمادہ کی پروپٹی ہوتی تھی اب جو ہے نا یہ الماسا گرینڈ نے لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہوتل ہے وہ ہے الرایا گرینڈ ہوتل فندق شہدہ کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ جو ہوتل ہے وہ ہے مارکت ال اجیاد ہوتل اور اس کا ڈسٹنس اور شہدہ کا ڈسٹنس ایس جتنا ہی ہے یہ بھی رمادہ کا ہوتل ہے رمادہ دار الفائزین ہوتل ہے یہ اور اس کے ساتھ آگے جو ہے وہ کار پارکنگ کی بیلڈنگ ہے یہ ہے جی کار پارکنگ اور اس کے ساتھ ہے مطام البدر یہاں سے آپ کو بروسٹ اور جو چاول چکن ہے جسے یہاں پہ شوائیہ اور دجاج فاہم کہتے ہیں وہ ہے اور پاکستانی کھانے بھی یہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں اور یہ جیسے میں نے پہلے بتایا یہ کار پارکنگ کی بیلڈنگ ہے اس کے سامنے الوائے دوٹل ہے کیمت الوائے دوٹل ہے اور اس کے ساتھ اندر یہ ایک گلی جاتی ہے جس میں بھی کافی زیادہ ہوتل ہیں ہم جو ہے اسے اپنے اجاد سویٹ پہ جو ہوتل ہیں انہی کو کور کریں گے آج اور یہ سامنے جو ہوتل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نوران ہوتل ہے اور اس کے ساتھ ہے سریا ال بسک ہوتل یہ دیار ال بشرا ہوتل ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ڈیفرنٹ کپڑے والی دکانے ہیں اور اس کے ساتھ الزائدی ال اجاد ہوتل ہے رائٹ سائٹ پہ جو آخری ہوتل ہے وہ فائی سٹار ہوتل ہے انفینیٹی فندق ال انفینیٹی ہے یہ فائی سٹار پروپٹی ہے اور اس کے اپوزٹ جو ہوتل ہے وہ ہے فندق منار ال اجاد یہ ہم بالکل انفینیٹی کے نیچے کھڑے ہیں کافی بڑا ہوتل ہے یہ اور یہ فائی سٹار ہوتل ہے اور اس کے نیچے ڈیفرنٹ شاپس ہیں کپڑے کی اور ساتھ ہی ایک جو ہے وہ بکالہ ہے گراسری سٹور ہے اور پہلے میں نے غلط کہہ دیا یہ آخری ہوتل نہیں ہے اس کے بعد ایک اور ہوتل ہے جو ایک چھوٹی سی جگہ پہ بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو پارکنگ ہے یہ انفینیٹی ہوتل کی ہے ادھر رائٹ سائٹ پہ آگے بھی یہ بیلڈنگ شاہد بند ہے ابھی تک یہ اپریشنل نہیں ہوئی اور رہج اور رمضان میں یہ آگلے والے جو دو ہوتل ہیں یہ بھی اپریشنل ہوتے ہیں تو یہ انفینیٹی سے آپ دسٹنس دیکھ سکتے ہیں کہ حرم کا کتنا ہے اگر آپ یہاں پہ ہوتل بک کرتے ہیں تو آپ کو اتنا ڈسٹنس تہ کر کے نیچے آپ کو حرم کی طرف جانا پڑے گا تو ابھی میں واپس جا رہا ہوں حرم کی طرف اس ٹائم آپ رش ملاحظہ کر سکتے ہیں اثر کی نماز ہونے میں بڑا سائی ٹائم میں رہ گیا ہے اور وہاں پہ آگے جا کے ٹرافک جیم ہوئی ہے کیونکہ وہاں سے اکثر گاڑی ہیں یو ٹرن بھی لیتی ہیں اور کچھ لوگ آگے دے کے جانے کی ضد کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک والے وہاں سے ان کو بھوڑ کے واپس کرتے ہیں یا رائٹ سائٹ پہ آگے مسخوتہ کی طرف بیج دیتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ایجار سٹیپ پہ اتنے بھی ہوتلز ہیں آٹھ سو میٹر کے اندر اندر حرم سے ان کا ڈسٹنز دیکھا کہ ان کا کتنا ہے اور کون کون سا ہوتل ہے جائے یہ آج کی ویڈیو آپ پرشی لیو کی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو چلتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کریں اپنے پرنٹن فیمیلی میمبر کے ساتھ ملسے آپ سے انشاءاللہ اکی ویڈیو میں تبدک اللہ حافظ